اسلام علیکم جی سٹوڈین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایتھرنیٹ سے مطالق ہے آج میں کوشش کروں گا کہ ایتھرنیٹ سے مطالق کچھ بنیادی معلومات آپ تک پہنچا سکوں آج جو ٹاپک ہم لوگ کور کریں گے اس میں ہم لوگ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایتھرنیٹ ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے آئی ٹیپلی پوجیکٹ ایٹ زیرو ٹو یہ کیا چیز ہے فریم سٹیکچر کیسا ہوتا ہے ایتھرنیٹ کا ایولویشن یعنی ایتھرنیٹ کے مختلف سپیڈز وارہ جو ان کی ویریشنز آتی رہی ہیں ان کو پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ سی ایس ایم ایس ای ڈی کے اوپر بھی تھوڑا بات کریں گے ایتھرنیٹ کیا ہے ایتھرنیٹ کا جب بھی ہمارے ذہن میں لفظ آتا ہے تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ ہاں یہ جو ایتھرنیٹ کیبل ہے جس کا کیٹ فائیف کیٹ سکس ٹوستٹ پیر کیبل کوپر کی جو ہوتی ہے جس کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر نیٹ ورکنگ کے لئے سامال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنے وہی کیبل آتی کہ ہاں یہ وہ ایتھرنیٹ کیبل ہے وہ کیبل بیسیکلی ہے کیا بیسیکلی جو وہ کیبل ہے نا وہ ایک ٹرانسمیشن میڈیا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ایتھرنیٹ جو ہے ٹیکنالوجی کا نام ہے جو کہ اس میڈیا کو استعمال کرتی ہے تو اسی طرح ایتھرنیٹ جو ہے خالی اس کیبل کو استعمال نہیں کرتی ایتھرنیٹ کے ذریعے آپ ٹرانسمیشن آپ کو ایکسل کیبل پہ بھی کر سکتے ہیں ایتھرنیٹ کے ذریعے آپ ٹرانسمیشن فائیور آکٹی پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایتھرنیٹ کے ذریعے آپ ٹرانسمیشن جو ہے اپنا وہ ٹو سٹیٹ پہ کیبل جو ہمیں عام نومل لائف میں نظر آتی ہے اس پہ بھی آپ ٹرانسمیشن کرتے رہتے ہیں وہ تو گھروں میں نظر آتی ہے اکثر بیچ تک ایتھرنیٹ is the name of LAN standard defined by IEEE 802.3 IEEE کا ایک standard کا نام ہے اور IEEE جس کو documentation number دیا ہوا وہ 802.3 دیا ہوا ہے ابھی IEEE 802.3 پہ ہم لوگ آگے ذرا جا کے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 802.3 کی سویہ سے ہے کیا چیز ہے یہ اس اسٹیج پہ آپ نہ سمجھ لیں کہ ایتھرنیٹ ایک تکنالوجی کے نام ہے ایک standard کا نام ہے جو کہ IEEE نے define کیا ہے کیونکہ IEEE جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر مختلف ٹائپ کے standard مضارف کرواتا ہے تاکہ multiple organizations جو ہیں ان standards کو فالو کرتے ہو اپنے ڈیوائیسز بنائیں اور وہ ڈیوائیسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسیلی کمیونیگیٹ کر سکیں It was basically introduced as a LAN technology ایتھرنیٹ کو جب basically start میں introduce کروایا گیا تو یہ ایک LAN technology تھا یعنی LAN network پہ کام کرتے ہیں آپ کو بتا ہی ہوگا local area network اس کے لیے basically اس کو مطاریف کروایا گیا With the introduction of gigabit ایتھرنیٹ now it is man and man standard اب وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر مزید اس کے flavors آتے گئے fast return ایتھرنیٹ آیا گی کبھی ایتھرنیٹ آیا تو پھر یہ LAN standard نہیں رہا بلکہ یہ metropolitan area network پہ بھی کام کر رہا ہے اور wide area network پہ بھی یہ کام کر رہا ہے اس کی کچھ characteristics ہیں یا properties ہیں جن کو ہم ابھی آگے discuss کریں گے کچھ یہ دقریبا سات چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں میں اس کو نیچے سے پڑھنا ہے سٹارٹ کروں گا easy to manage یعنی ایتھرنیٹ کی تیکنالوجی کے ذریعے جو آپ implementation کرتے ہیں میڈیا کی اس کو manage کرنا آسان ہے easy to implement installation مگرہ یہ سب آسان کام ہے low cost اس کی cost بھی کم آتی ہے اب جو اوپر یہ چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا ان چار چیزوں کو میں ون بائی ون خالی پڑھوں گا سمجھاؤں گا میں اگلی سلائٹ کرنا ہے کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ میڈیا کو شیئر کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو OSI لیئر کے جب پڑھا رہا تھا میں آپ کو ایک ویڈیو جو میں بنائیتا ہوں OSI لیئر اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے لارسٹ والی جو فیزیکل لیئر ہوتی اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھے کونسی کیبل کنیکٹ ہوگی فائبر آپٹک ہوگی یا کیا نمی اپنا ٹویسٹیٹ پیر کیبل ہوگی یا کوئکشل کیبل ہوگی اس کے پر ڈیٹا ٹریبل کبھانا ہے انکوڈنگ کرنی ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو دیکھی تھی انکوڈنگ کے نام لائن انکوڈنگ کے نام صحیح ہے نا وہ بھی میری ویب سائٹ موجود ہے تو اس کے وہ ٹیکنالوجی فیزیکل لیئر پر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اصل میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری اگر میڈیا کی مدد سے پہنچائیں صحیح میڈیا لیکن پرابلم یہ آتی کہ میڈیا ایک بہت ہی کاسٹلی آئیٹم ہے مسائل کے طور پر کہ یہاں سے لہی کمیونگی ہی کروانی آپ نے لاہور تک کراچی سے لاہور تک یا لاہور سے اسلام آباد تک تو جو بیچ میں آپ میڈیا ڈالوگے نا تو ٹرانسویشن سسٹم کا سب سے مہنگا ترین جو پارٹ ہوتا ہے وہ میڈیا ہوتا ہے تو اب جب ہم میڈیا ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یا ہم نے میڈیا ڈالتا ہو دیا ہے جو کہ ہماری ضرورت تھی لیکن ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں اس لئے کہ اگر ہم اس کو انڈر یوٹیلائز کریں گے تو ہمیں اس کی قیمتی اصول نہیں ہو پائے گی مثلا کہ تم ایک میڈیا ڈال دیا میں نے ایک لاگ روپے کا صحیح اب میں اس پر بیٹھ کے ڈیلی صرف ایک مڑتا ہوں میں کال کرتا ہوں ہاں بھئی ہیلو ہائے کر لے تو بس ختم تو یا میں نے جو میڈیا ڈالا ہوا ایک تو ضائع ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا اپنے ارگرد کی لوگوں بولوں گا بھائی تمہارے جو لاہور کرنا جانے والے لوگ ہیں نا تم نے ان سے بات کرنے تو میرے ہی میڈیا کے تو چلے جانا صحیح یعنی میں شیئر کروا دوں گا اس کو تو یہ شیئرنگ کا کونسپٹ ہوتا ہے تو یہ جو ایتھینیٹ ٹیکنالوجی نے شیئر ایکسیس نیٹ ورک ٹیکنالوجی جو گے شیئرنگ کرواتی ہے ملٹیپل یوزرز کو سیم میڈیا کے اوپر لنک لیئر ٹیکنالوجی ہے یہ لنک لیئر ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں لنک لیئر ٹیکنالوجی مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ایس آئی لیئر پڑی تھی اس میں دنگا سیکنڈ لاس لیئر تھی ڈیٹا لنک لیئر یہ ٹیکنالوجی اس لیئر پہ ڈیفائن ہوتی ہے کہ بھئی اس لیئر پہ سٹینڈر جو ہوتے ہیں اس کے مطالعہ اس کو سیٹ کرے یہ بھی میں آگے بات آوں گا کس طرح یہ لنک لیئر ٹیکنالوجی یو سی ایس ایس ایڈی کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس کولیجن ڈیٹیکشن یہ بھی میں آگے بات کروں گا اور بیک آف آگے بات کریں گے یعنی یہ چار چیزیں جو آگے بہم ان کو ڈسکس کریں گے باقی نیچے جو تین چیزیں ان کو تو آسانی حساب دو سمجھ دیو لو کاؤسٹ ایزی ٹو ایپلیمنٹ اور ایزی ٹو مینجے تھوڑی بات کرتے ہیں اس کے تاریخ کی اس کے تاریخ تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے ایک سلائٹ کے اندر تھوڑا سا اس کو ڈیفینڈ کر دیا ہے اس لئے کہ مختلف فلیورز آتے گئے مختلف لوگ کام کرتے گئے تو ہمیں زیادہ ڈسکس کرنے سے ہماری ویڈیو کے لینے میں اضافہ ہوگا اور اس میں ٹیکنیکل چیز سے ہے نہیں کہ کیا ہوا کس وقت کیا ہوا اب جو اور ہے ہمیں زیادہ توجہ اس کے پر دینی ہے تو ایک سلائٹ انہوں نے اس کو کور کرتے ہیں الوہا جو ہے ڈیویلپ بائی باب میٹ کیفے اینڈ اڈر ایٹ زیروکس جو ان کے ادارہ تھا انہوں نے اس میں کام کیا ہے باب صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے جو زیروکس میں کام کر رہے تھے انہوں نے مل کے یہ سٹینڈرڈ بنایا تھا الوہا کے نام سے الوہا کا کام کیا گیا تھا الوہا ایک پروٹوکل تھا انہوں نے فرس ٹائم انٹروڈیوز کروایا تھا کہ بھئی اس پروٹوکل کے ذریعے ہم میڈیا کو شیئر کر سکتے ہیں یہ کانسپٹ دیاتے ہیں الوہا کے طرح انہوں نے صحیح اور ایٹ واس بیسیکلی ڈیزائن فور تھری ایم بی پیس اتنے ڈیٹا ریٹ کے لئے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس پروٹوکل میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر ملٹیپل یوزر جو ہیں آپس میں کمیونکیشن کر رہے ہیں جس کی کمیونکیشن سکسیس ہو جائے گی اس کو اکنالجمنٹ مل جائے گی اور جس کی کمیونکیشن سکسیس نہیں ہوگی اس کو اکنالجمنٹ نہیں ملے گی تو وہ دوبارہ ریٹ ٹرانسمنٹ کرے گا صحیح تو اس طریقے کار کو ملٹیپل لوگ استعمال کر رہے تھے شیئرنگ ٹکنالوجی کا انہوں نے انٹروڈوس کروایا تو ملٹیپل لوگ استعمال کرتے تھے مختلف لوگ نے ٹرانسمنٹ کی جس کی ٹرانسمنٹ سکسیس ہوگی اس کو اکنالجمنٹ ملکی جس کی نہیں ہوئی وہ دوبارہ ریٹ ٹرانسمنٹ کرے گا تو ملٹیپل کلی تو ملٹیپل سگنل آپس میں ایک دوسر سا ٹکر آ جاتے تو سگنل ضائع ہو جاتا ہے تو الوہ کہنے پرابلم آ رہی تھی لیکن انہوں نے ایک کانسپ دے دیا تھا کہ آپ میڈیا کو شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد انہوں نے ہی سلاؤٹر الوہ متعاریف کروایا انہوں نے بولا شیئر تو کرتے ہیں اب ایک کام یہ کرتے ہیں کلویان لیول ہمارا زیادہ ہو گیا ہمارے پیکٹ آپ میں زیادہ ٹکر آ کے تباہ ہو رہے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کا ٹائم سلاؤٹ بان لیتے تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اور یہ میڈیا کو اچھے ترکی کرنا شروع ایتھرنیٹ مطارف کروایا جس کو ایتھرنیٹ کے نام سے جانتے ہیں نائنٹین ایٹی اس کے اندر صحیح اور اس کی سپیڈ کتنی ٹین میگا بیٹس پر سیکن یہ پہلے والی کے نظبہ تھوڑا بہتر تھا اور اس کے نوی مزدی ٹیکنولوجی لگی تو ابھی فیل ہم اس چلتے ہیں بہتنی ہیتھرنیٹ کافی ہے اس سے زیادہ ہیتھرنیٹ کو ڈسکس کرنے کو فائدہ نہیں ہے اب آجائیں پروجیکٹ ایٹ زیرو ٹو آف آئی ٹریپل ای آپ لوگ اگر ٹیلی کام کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا کہ ایٹ زیرو ٹو ٹری ایٹ زیرو ٹو ٹو ٹی ایٹ کیا یہ یہ آئی ٹریپل ایک ادارہ ہے انہوں کو بھی خیال آیا کہ یہ سٹینڈر بن رہا ہم بھی سٹینڈرائز کریں مختلف زیرو سوالوں نے بنا دیا پھر دیکس سوالوں نے بنا دیا مل ملا کے انہوں کہ ہمیں سٹینڈر بنا دے پورو دنیا کے اندر صحیح انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ایٹ ٹریپل والوں نے ایک ٹیم بنائے اس کو پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا ایٹ زیرو ٹو کے نام سے کیوں پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تا نائنٹین ایٹی اس کہنا تو ایٹی لیا فوری کے مہنے میں سٹارٹ ہوا آگے ٹو لگا دے تو یہ ایٹ زیرو ٹو یعنی نائنٹین ایٹی ایٹی اور ٹو کس کا فوری کا تو اس کو پروجیکٹ ایٹ زیرو ٹو کا نام دیا گیا اس پروجیکٹ کا مقصد کیا تھا اس گول واس سٹینڈر تو اسٹیبلش کمیونکیشن بیٹوین ڈیوائیس کہ بھائی اب ہم نے سٹینڈر سیٹ کرنا ہے کہ تاکہ ڈیوائیس آپس میں کمیونکیشن کر سکیں ایٹ ڈیفائن دا فیمیل پروٹوکول ایٹ ڈیٹا لنگ لیئر ایٹ فیزیکل لیئر تو یہ جو گروپ بیٹھا پروجیکٹ ایتھرنیٹ یہ والا پروٹوکول آج ہم اس پہ بات کریں گے صحیح یہ پوری فیمیل آف پروٹوکول ہے جو کہ پروژیکٹ ایٹ ڈیو ڈیفائن کیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ جناب کمیونکیشن ملٹیپل ڈیوائیس اس میں کروائی جائے تو اس کا کوئی پروٹوکول ہونے چاہیے تو یہ بھی ڈیفائن کیا تھا جس کو ایتھرنیٹ پروٹوکول کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ آب کرتا آپ پروٹوکول اس سے کہا جاتا ہے آئے ملٹیپل ایکسید کو لین ڈیتیکشن اب ہم اس پر بات کرتے ہیں انہوں نے جو پروٹوکول کیا ایتھرنیٹ کا اس پروٹوکول میں انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے کام یہ کیا کیا جو آخر میں جو OSI لیئر جو تھی نیا OSI لیئر جو میں آپ کو وہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بطایا تھا کہ آخر ہی دو لیئرز کو ایک کو نام دیا انہوں نے اللسی ایک کو نام دیا انہوں نے میک LLC کہتے ہیں Logical Link Control Logical Link Control کا کام کیا تھا اس لیئر کا یعنی اس پارٹ کا اس کا کام یہ تھا کہ Upper Layer Communication جو اوپر جو اس کے اوپر مزید پانچ لیئر باقی ان کے ساتھ Communicate کرتا تھا یہ Flow Control دیکھتا تھا Link Establishment and Termination Framing frame بنانا Interconnectivity between Detailing Layer Of Different Lens اس کے کام تھا جبکہ Mac Layer جو تھی نا Media Access Control Layer اس کا کام کیا ہے Error Checking Error کو Check کرنا Media Access Control کے Media کو Access کرنا کب Media Free ہے کب Media Busy ہے Frame Transmission and Its Recovery In Case of Failure Frame کو Transmit کرنا اگر فیل ہویا تو دوسرے بار Retransmit کرنا صحیح Interaction with Physical اور Physical Layer کے ساتھ جو نیچا لیئر اسے تعلق قائم کرنا صحیح تو IEEE 802.3 نے جو ایتھرنیٹ کا سٹینڈرڈ بنایا جس کو 802.3 کہا جاتا ہے اس سٹینڈرڈ کے تھو انہوں نے کیا کیا OSI Layer کو استعمال کیا کیونکہ پوری دنیا OSI Layer کو فالو کرتی ہے کیونکہ OSI Layer کو فالو کرنا مجبور یہ کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کروگے تو آپ کی جو ایکوپنٹ ہیں دوسری کمپنی اس کے ایکوپنٹ کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کروائیں گے تو انہوں نے جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے OSI Layer کے لاسٹ والی دو لیئرز لیں جس کو Data Link Layer اور Physical Layer کہا گیا ان دونوں لیئرز کے اوپر انہوں نے Ethernet پروٹوکول ڈیفائن کیا صحیح Physical Layer کو انہوں نے زیادہ چھیڑا نہیں انہوں نے زیادہ کام کیا انہوں نے Data Link Layer کے اندر Data Link Layer کو انہوں نے فردر دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا جیسے ہم کہتے ہیں Logical Link Control اور Mac یعنی Media Access Control ان دونوں لیئرز کے الگلے کام انہوں نے ڈیفائن کیا تھوڑا سا سٹرکچر میں آپ کو بتا دیا کہ Ethernet جو ہے OSI Layer پہ کام کرتا ہے Data Link Layer کا پروٹوکول ہے Sharing Media Access Sharing Media کی تیکنولوجی ہے LAN کی تیکنولوجی انٹروڈیوز ہوئی یہ ساری بات میں آپ کو سٹارٹنگ میں تھوڑی بہت آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا ہوگا اب جو اس کا کام کرنے کے طریقے کارے اس پر ہم تھوڑا بات کرتے ہیں CSMA یہ کیا چیز ہے کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس CS CS کیریئر اس پر سینس یعنی کیریئر کو پہلے سینس کرو دیکھو ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ Ethernet کس پر کام کر رہا ہے میڈیا کو شیئر کروارا سب کے ساتھ صحیح ہے نا اب ہر سسٹم کو پہلے بولتا ہے بھائی کیریئر یعنی اس میڈیا کو پہلے سینس کرو کیریئر کو سینس کرو ملٹیپل ایکسس تو سسٹم کو بولتا ہے سب سب سسٹم کو یہ پابند کرتا ہے کہ بھائی پہلے تو دیکھو کہ میڈیا کے اپنے کوئی ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کیسے چیک کرو کہ آپ بھائی آپ کو میں نے لائن کوڈنگ والے ویڈیو میں ایک بار بتائی تھی کہ لائن کوڈنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کی 0101 جو بیٹس اوپر سے بنتی بھی آتی ہیں تو لائن کوڈنگ کی ٹیکنیک کیا کرتی ہے ان بیٹس کو الیکٹیکل سگنل میں کنورٹ کرتی ہے الیکٹیکل سگنل میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک خاص وولٹیج لیول اسائن کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سگنل جو اتنے وولٹیج لیول کا ہے یہ سگنل اتنے وولٹیج لیول کا ہے تو بھائی فیزیکل یا اگر میڈیا کو دیکھو گے نا میڈیا کے اوپر جو ہے الیکٹیکل سگنل ٹرابل کردہ اب ہم کوپر وائر کی بات کر رہے ہیں خالی صحیح ہے نا کوپر وائر کی بات کر رہے ہیں تھی تو وہاں پہ جو ہے وولٹیج لیول آپ کے ٹرابل کر رہے ہیں تو کیریئر کو اگر سینس کرنا ہے نا تو سسٹمز پہلے کیا کرتے ہیں پہلے کیریئر کو چیک کرتے ہیں اس پہ وولٹیج لیول ہے یا نہیں ہے اگر والٹری لیول ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں اس پر ڈیٹا کی کمیونکیشن چل رہی ہے ابھی ہمیں نہیں بولنا بیچ میں کیونکہ کیریئر سینس کرو ملٹیپل ایکسس کے لیے پھر اس کے بعد کیا کرو پھر کولیئن ڈیٹیکشن سی ای ڈی وائل اسپیکنگ لیسن آسو اگر تمہیں کیریئر خالی مل جائے تو تم ٹرانسمنٹ بھی کرو کیونکہ اگر کیریئر خالی ہے تو اس وقت اس ٹائم سوٹ میں تم ٹرانسمنٹ کر سکتے ہو لیکن جب تم ٹرانسمنٹ کر رہے ہو تو اس وقت بھی چیک کرتے رہو کہ تمہارے سگنل کے علاوہ کوئی سگنل اس پر موجود ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ہے تو اگر مثال کہ تمہاری کمیونکیشن چلے ہی تم اپنی کمیونکیشن چلا رہے ہو تو کوئی آ رہا ہے کسی نے اپنا بیچ میں سگنل لالنے کوشش کی تو انہیں ڈیٹیکٹ کر لیا اس کو تو اس کو بولیو رک جاؤ ابھی ابھی سٹاپ کرو اور ذرا احتیاط سے سمجھ لیں سٹارٹ ہو آپ یہاں صحیح ہے نا آپ نے چیک کیا میڈیا کو میڈیا اگر آپ کو آئیڈل یعنی فری ملا تو آپ نے سٹارٹ کر دی اگر نہیں ملا تو آپ ویٹ پہ چلے گا صحیح ہے اب یہ ہو گیا کیریئر سینس یعنی کیریئر سینس کیا ہوتا ہے پہلے میڈیا کو چیک کرو خالی ہے تو آپ سٹارٹ کر دو نہیں ہے تو آپ ویٹ پہ چلے گا اور کاؤنٹر خاص ٹورشنگ کے لیے ویٹ کرو اچھا اب آپ کی ٹرانسشن چل لیئے ٹرانسشن چلتے چلتے جو نا آپ ابھی بھی سنتے رو سنتے رو کہ ہاں میں کوئی اور تو بیچ میں نہیں آیا اگر کوئی نہیں آیا میساہ کی تو بھئی آپ سینس کر رو بھی صحیح نہیں یہ فوری روز دی 2017 کلیینڈیٹ內یڈکشن والے فیز میں آپ آ گئے کیونکہ بھئی آپ کی ٹرانسشن چل لیئے اگر کوئی نہیں آیا نا تو اپنی ٹرانسشن کرتے رو کرتے رو کرتے رو آپ ڈن کر دو اپنے راپنے کمپلیٹ کر دو آپ کام ختم ہوں گے اب آپ ہڑی جاؤ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا خالی ہے نہیں آپ کوئی ہیڈک نہیں ہے اچھا لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ آپ جب کر رہے ہو اس طرح کوئی آ گیا تو آپ اس کو بولے سٹاپ یعنی آپ ایک جیم سگنل ایشو کرو گے جیم سگنل کیا ہوتا ہے اب وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر دوسرے سسٹم کو بتانے کہ بھائی میں کمیونکیشن کر رہا ہوں ہوں تم بیچ میں کیوں آ رہا ہو تو بھائی اگلا جو سسٹم آیا تھا نا اس نے شاید آپ کی وولٹی ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا تھا وہ جب اس نے اپنی کمیونکیشن پیچ میں ڈال دی کیونکہ وہ بھی کریئے سینس کو کام کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کو وولٹی لیول خاص نہ ملوں تو اس نے کہایا شاید میڈیا خالی اس نے بھیج دیا تو جیم سگنل جو ہوتا ہے نا ہائی وولٹیج کا ایک سگنل ہوتا ہے اب آپ جو ہیں جیم سگنل جسا آپ کلاس میں آپ کلاس میں کمیونکیشن کر رہے ہوتا ہے آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہو تو تو آپ کو ایک کونر سے آواز آتی باتیں کرنے کی خاموش آپ اگدم زور سے بولتے ہو یعنی پہلے آپ نورمال آواز میں باتیں کر رہے تھے اپنی کمیونکیشن کروا رہے تھے اب آپ نے چیک کے بولا خاموش ہو جاؤ تو جو دوسرے جو بچے باتیں کر رہے تھے نا جنہوں نے آپ کی آواز کو اگنور کیا ہوا تھا آپ نے کمیونکیشن کر رہا تھا وہ آپ کو سننی رہے تھے اب اگدم چون جائیں گے ہاں یہ ٹیچر نے زور سے بولا ہے تو وہ جیم سگنل یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائی وولٹیج کے آپ جیم سگنل ڈالتے ہو اس کے کیا ہوتا ہے وہ سگنل جاتا ہے اور اگلا سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا ہے رہے بھئی یہاں پہ تو کسی آل لیڈی کمیونکیشن چلے جب میں گلتا خاموش تو میں خاموش ہو جاتا ہوں صحیح آپ کیا کرتا جائیں سگنل ڈال کے اپنی کمیونکیشن تھوڑا دے کے لیے سٹاپ کر لیتا ہے کیوں کیونکہ پہلے آپ یہ دیکھو گے کہ آپ نے جائیں سگنل ڈالا اگلے کو خاموش کروانے کے لیے تو اگلا آپ کی بات مانا ہے کی نہیں مانا ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی ٹرانسمنٹ کر رہا تو آپ فیلال اپنی ٹرانسمنٹ روک دو اور چیخ کے بولو خاموش ہو جاؤ بھی صحیح پھر اپنے کاؤنٹر چلا ہوگے کاؤنٹر تھوڑا دیر تک چلا ہوگے صحیح اگر اس تھوڑی دیر تک اپنی کیانے میں دوبارہ وہ نہیں آیا تو آپ نے کمیونکیشن پوری کر دی اپنے باہر نکل گئے لیکن اگر وہ پھر بھی بیچ میں کسی انٹرکشن کی بیٹھ ہو وہ آتا رہا اس لیے مختلف الگوریتمس میں انوالد ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی کمیونکیشن روک کے واپس پہلے سٹیج پر چلیا ہوگے کہ ہاں بھی جایا تم اپنے بات کر لو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آنگا یہ ہے کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کا پورا میتھرڈ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس اور گولین ڈیٹیکشن کا یہ پورا ایک سینریو ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے آئی ٹریپالی ایٹھ زیرو ٹو ٹو ٹھری جو سٹینڈرڈ ہے جو کہ ایتھرنیٹ جو ڈیفائن کے یہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسی کولین ڈیٹیشن کو استعمال کرتا ہوا یہ کام کرتا ہے اگر میڈیم اس کو خالی ملے اس کو ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے اگر میڈیم جو ہے کوئی بیزی ہوتا تو ویڈ فورا اس کو استعمال انتظار کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ فری ہو جائے اس کے بعد ٹرانسمنٹ کرتا ہے اگر ٹرانسمنٹ سنتا رہتا ہے تو اگر کولین ملتی اس کو تو وہ ایک ٹرانسمنٹ ہے جائم سگنل وہ جائم سگنل کو شروع کرتا ہے کہ ہاں بھئی ہائی ووٹیج جو کہ ہائی ووٹیج کے سگنل ہوتا ہے ایٹیس جس لائک اس ٹاپ آئی ایم ٹاکنگ ایٹس ٹائم اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ ہاں وہ دوسرے سیٹم کو بولتا ہے بھئی تم لوگ خاموش ہو جاؤ میں اس وقت بات کر رہا ہوں صحیح بیک آف آل گار ریتم کیا کہتا ہے بیک آف آل گار ریتم یہ کہتا ہے کہ ویٹ فور سم ٹائم سم ٹائم وہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اوپر والی فیکر کے اندر اس جگہ پہ اس جگہ پہ آپ نے جائم سگنل ڈال دیا جائم سگنل ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا روک ہوگے پھر ایک ٹرائی مار ہوگے تو یہ کاؤنٹر آپ کا چلے گا صحیح ہے یہ کاؤنٹر آپ کا یہاں پہ موجود ہے کاؤنٹر آپ کو چلے گا پھر دیکھو کہ وہ بندہ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ کر رہا ہے اس کے بعد اس نے کمیونی کے ہی جارے کیا کسی کوئی اور بی ہوئے تھے آپ نے جائم سگنل ڈال کر تھوڑتے فری ہوئے تھے تو آپ نے ایک در میڈیا خالی چھوڑ دیا تھا تو جس جو سگنل جو سسٹم جس نے بیچ میں انٹرپشن کی تھی وہ بھی کسی حاضر خاموش ہو گیا تو تیسا سسٹم بیچ میں آ گیا کہ ہاں یہ میڈیا خالی ہے بھی میں اپنا ڈال دوں کیونکہ شیئرنگ میڈیا کوئی بیچ میں آ سکتا ہے ہر بندہ سینس کر رہا ہے جب خالی ہوگا تو اب کوئی اس تاری کی صورتحل بن جاتی ہے پھر ایک کاؤنٹ کرتے ہو پھر ایک تھوڑے دیر کے بعد پھر دالتے ہو تو یہ رینڈم ٹائم کے لیے رینڈم ٹائم آسائن ہوتا ہر سسٹم کو کہ ہاں بھئی تم نے اتنی دیر کے لیے خاموش جانا ہے اتنی دیر کے بعد کوشش کرنی ہے یہ ایک بیک آف الگوریت ہم ہوتا ہے جو کہ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اب آپ نے کتنی دیر خاموش رہنا ہے کتنی دیر کے بعد آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور اگر آپ کوئی ٹرائی سکسس ہوتی ہے آپ کمیونکیشن کرو گے نہیں ہوتی تو تو آپ جو ہے پرانی واپس جو ہے انیشل اسٹیچ میں یہاں بھی چلے آو گے اور دوبارہ پھر میڈیا کو سینس کرو گے ہاں بھی کب میری باری آئی گی تو یہ پورا ایک آئی ٹریپالی ایر زیرو ٹو ڈور ٹری یعنی ایتھر نیٹ کا ایک ورکنگ پرنسپ ہے جو کہ میں نے آپ کو ساتھ اس الفات میں سمجھا دیا ہے ایتھر نیٹ کی ایولویشن کس طرح اب جب ایتھر نیٹ بنا تو ایتھر نیٹ سپورٹس ڈیفرنٹ میڈیاز اینڈ بینو مختلف جو ہے اسٹینڈڈ بنتے گئے مختلف سپیڈز کے اندر آتی گئیں مختلف لائن کوڈنگ کی ٹیکنیک اس میں استعمال ہوتی گئیں اسٹارٹنگ میں جو ٹیکنیک استعمال ہوئی مانچسٹر تھی لیکن بعد میں مختلف انکودنگ ٹیکنیک بھی بیچ میں آتی گئیں انکودنگ کا میں لفظ یہاں پر استعمال کروں زیادہ ڈیٹیل سے میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ انکودنگ کی آلوڈی میں ایک ویڈیو بنا کے ڈال چکا ہوں اگر آپ نے دیکھنے تو اکیڈمی ڈالش کے اچھائی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائیں تو لائن انکودنگ کے نام سے ایک ویڈیو موجود ہے وہاں پہ آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے مختلف سٹینڈر جسے سٹارٹنگ میں آیا کیا نمی اپنا سٹینڈر ایتھرنٹ جس کو ٹین میگا بٹس پر سیکنڈ کہا اس کا فاس ایتھرنٹ آیا اس کے بعد گیگا بٹس پر سیکنڈ اس کا ٹین گیگا بٹس کا ایتھرنٹ آیا جس کی ٹین گیگا بٹس پر سیکنڈ اس کی سپیڈ تھی اب بنانی اب ہم بات کرتے ہیں جو سب کا تقیم ہی ہے جتنے بھی سٹینڈر ریچ میں ہیں یہ اس کا فریم سٹرکچر ہے اور یہ ان کی بائٹ لیکھیں یعنیrings فاش این کے مختلف پوشنہ میں آیا ہے ب little вый گیا پہلا بت ml جو ہے توٹل 8 بائیٹ پہ ہماری مجھتا ملتا ہے 8บیٹ 08 پہلی ساتھ بائیڈی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 10101010 کے پوری سٹریم ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ کلوک سنکرونائزیشن دے سکے اگلے ریسیونگ سائٹ کے اوپر جب میں ڈیجیٹل کمیونکیشن کی بات کر رہا ڈیجیٹل کمیونکیشن کی بات کر رہا لائنکوڈنگ لائنکوڈنگ سے ہی مطالق یہ بھی لائنکوڈنگ کے جب میں ٹیکنیک کی بات کر رہا تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ ڈیجیٹل سسٹم کے اندر جب آپ سگنل کو آدھر اینڈ پر ریسیف کرتے ہو نا تو آپ کے کلوک سنکرونائزیشن بہت بڑا ایشیو ہوتا ہے اگر کلوک سنکرونائزیشن نہیں ہوگی تو آپ کے ساری ٹرانسپیشن زائے ہو جائے گی تو سب سے پہلے پریم بیل کے نے کلوک سنکرونائزیشن کروائی گئی کہیے اس کے بعد آٹھ میں جو بٹھتی نا ساتھ بٹھ اس کام کے لئے ہوتے ہیں آٹھ میں جو بٹھتی وہ بتاتی کہ چلو بھئی اب آپ نے کلوک سنکرونائزیشن کر لی ہے اب ذرا فریم سٹارٹ ہو رہا ہے اب ذرا سکورٹ دے دیکھو صحیح ہے نا تو اب یہاں تک یہ اس کا پورشن ختم ہو گیا اب ڈیسنیشن چرو ہو گیا اب یہ چھے بائٹ جو موجود ہیں یہاں پہ یہ سورس سوری جو ڈیسنیشن ہے جس جگہ کے لئے آپ فریم بھیج رہے ہو جو آپ کا ڈیسنیشن ہے جس جگہ سے آپ بھیج رہے ہو یہ وہاں کا یعنی سمجھو یہاں پہ آپ بیٹھے ہو ہو اور یہاں پہ آپ کا دوست بیٹھا ہو جس کو آپ فریم ٹیلی کاس کرو یعنی پہلے ڈیسنیشن بعد میں سورس ٹائپ ٹو ٹائپ ٹائپ ہی جو فیلڈ یہ ٹو بائٹ کی ہے زیرو ٹو بائٹ کی ہے یہ کیا کرتی ہے انڈیکیرز ہے ٹائپ آف نیٹ وک لے پروٹوکل یعنی نیٹ وک لے کون سا پروٹوکل اس میں سمال ہو اپی پروٹوکل سمال ہو رہا ہے نوول کا اپی اپس پروٹوکل سمال ہو اپل ٹاک سمال ہو رہا ہے صحیح یہ نوولی تو اپس سمال ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ نیٹ وک لے پر ایکی پروٹوکل اور بھی دوسری بھی پروٹوکل ہے اپس اپل ٹاک ہے لیکن فیمس جو ہے اپس پروٹوکل ہے تو یہ یہ بتاتی ہے اور اس کے علاوہ کیا بتاتی ہے کہ ایڈنٹیفائی دہ ڈیٹا فیلد لیندھ جو آگے ڈیٹا فیلد ہے نا اب آگے ڈیٹا سٹال ہو رہا ہے اس کی لیندھ کتنی ہے کیونکہ ایڈنٹ کنند ہے جو ہے نا آپ کی ڈیٹا کی لیندھ کو ڈیفائن کیا گیا ہے یہ کم از کم اتنی ہوں چاہیے زیادہ زیادہ اتنی ہوں چاہیے تو یہ فیلد یہ بھی بتاتی ہے کتنی لیندھ ہے پیڈ پیڈ کیا ہے پیڈ سے مراد یہ ہے بھائی کہ کیا نا میں ایتھرنیٹ کے اندر جسے میں نے بتایا ہے کہ ڈیفائن کیا گیا ہے کم سے کم اتنے اتنا ڈیٹا ہو زیادہ زیادہ اتنا ڈیٹا ہو مثال کے طور پر ڈیٹا آپ نے جو اصل ایکچول ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا ہے صرف کوئی ایسا سگنل آیا آپ کے پاس سے اوپر سے جس میں خالی آپ نے صرف دو بیٹ کا ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا ہو صرف دو بیٹ کا صحیح ہے صرف دو بیٹ کا ایتھرنیٹ کا اندر یہ ہوتا ہے کم از کم جو ہے آپ نے 46 بائٹ کا ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا ہے کم از کم جو ہے آپ نے 46 بائٹ کا ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا ہے جبکہ اوپر سے جن فارم ہے صرف دو بیٹ کی ہے تو بھائی اتنی ساری بیٹ جو خالی گئی ہے اس کے کیا کروگے تو یہاں آپ ایکسٹرابیٹ ایڈ کرتے ہو وہ پیٹ سیکشن کا کام ہے صحیح نا ایکسٹرابیٹ ایڈ کر کے آپ نے اس کو منیمم 46 بائٹ کی آپ نے اس کی لیندھ بنانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایتھرنیٹ کا سٹینڈرڈ ہے کہ بھائی کم از کم جو ہے 46 بائٹ کا آپ نے ڈیٹا یہاں سے ٹرانسمنٹ کرنا ہے اور میکسیمم جو ہے 1518 اتنا ہے صحیح ہے اچھا CRC کیا کرتا ہے CRC چاہے Cyclic Redundancy چیک یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے جو ہے errors کو چیک کرتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ٹرانسمنٹ کی ہے آپ نے ٹرانسمنٹر سے ریسیور تب پورا فریم ٹریول کرتا وہ آیا ہے اس میں پورا ڈیٹا موجود ہے تو اس میں دیکھو کوئی گڑھوڑ تو نہیں آئی ہے تو اس فریم کو ڈسکارٹ کر دو کیوں کیونکہ اگر آپ اس کو لے کے جاؤ ہو گئے آگے تو آپ کی انفارمیشن خراب ہوئے اس کو ڈسٹارٹ کر دو اور پیشے بتاتے دوسرا فریم بھیجو کیونکہ تمہار فریم ضائع ہوگیا یعنی یہ ایرر چیک کرنے کے لیے منیمم پیکٹ سائز سکسٹی فور بائٹ یہاں پہ بتا رہا ہوں سکسٹی فور بائٹ کیوں کیونکہ فور ملا کہ اس کا ٹوٹل سائز ہونا چاہیے کتنا سکسٹی فور بائٹ آگے لکھا ہوا ہے ایٹین بائٹ کے ہیڈر ہو چاہیے ہوں فور ٹوٹی سکسٹی بائٹ کے جو اپنا ڈیٹا ہونے چاہیے منیمم تو ٹوٹل فریم کا سائز منیمم ہونا چاہیے ٹرانسویشن آگے پیچھے نہیں دیٹا تو کم زیادہ ہو سکتا ہے نا تو فور سیس بائٹ کا جو ڈیٹا کی فیلڈ ہے اس میں ٹو بیٹ کی انفرمیشن آرہی پیچھے سے کہ خالی ہم نے یہ ٹرانسویشن کرنی تو بھائی آپ ڈیٹ کو ایٹ کروگے اس کو بڑھا آگے سکتے ہو سہی تو اب دو کوئی فریم کتنے سائز کا جا رہا ہے ان کے بیچ کوئی ہوگی دار سے بات اتنا تو وہ کون بتائے گا لیند فالی آلی فیلڈ بتائے گی کہ ہم کتنے لیند کا ڈیٹا آرہ اچھا جنہ اب ایتھر نیٹ کی اڈریس کیا ہوتی کمیونکیشن کرنی ہوتی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس آرہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس آرہ کے اندر جو ہے جو ڈیٹا لینک 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 ہے یہ ایک پوائنٹ سے ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک کی کمیونکیشن ہوتی اس کی رسپونسی ہوتی یہ اس نیچے جو ڈیٹا لینک لینک یہ کیا دیکھتی ہے کہ مجھے ابھی ایک پوائنٹ سے لے دوسرے پوائنٹ تک میں جانا ہے ایک نیٹ ورک کار سے نکل کے دوسرے نیٹ ورک کار تک جانا ہے بے شک آگے مجھے مزید جانا ہوگا لیکن فیلحال ہر سٹیپ سکس بائٹ کا ہوتا ہے سکس بائٹ کا مطلب 48 بیٹ کیونکہ ایک بائٹ یہ 8 بیٹ کیونکہ 48 بیٹ بیٹ کا جو ٹوٹا یہ ڈیٹا ہوتا ہے یعنی یہ چار بائٹ کی چار بیٹ اس میں ہوتی چار بیٹ اس میں ہوتی یہ یہ کتنا ڈیٹا ہوگیا یہ 8 بیٹ کا ہوگیا یہ 8 بیٹ کا یہ آٹ بیٹ کا یہ آٹ بیٹ کا تو یہ ٹوٹل جو ہوتا ہے 48 بیٹ کا یہ ٹوٹل ڈیٹا ہوتا 48 صحیح اس میں سے جو پہلی تین بائٹ ہوتی ہیں ایک دو تین یہ ایک بائٹ ہے جو کہ مائگروسوف کمپنی کھولے تمہارا یہ کوڑ صحیح اور یہ جو تین بائٹ ہوتی ہیں یہ اس کمپنی کے لیے ہوتی ہے تمہارا یہ کوڑ اس کو تم اپنی مرضی سے سامال کر سکتے ہو تم کوئی نیا ایک 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 سامال کر دو یعنی یہ فکس ہوتا ہے کمپنی بائٹ ہوتی یہ پہلی بائٹ ہے اس بائٹ کے اندر جو آخری بٹ ہوتی ہے بٹ نمبر ایٹ رائٹ سائیڈ واری صحیح ہے نا لیس سگنی فین بٹ جو ہوتی رائٹ سائیڈ اس کی ویلیو اگر زیرو ہوگی تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونی کاسٹ اڈریس ہے اور اگر اس کی بٹ ون ہوگی تو یہ ملٹی کاسٹ اڈریس ہے اور اگر اس پورے فریم کے اندر سارے بٹ ون ہوں گی تو یہ بروڈ کاسٹ کا اڈریس ہے صحیح یہ بات یہ فکس سٹینڈرڈ ہے یہ سٹینڈرڈ ٹوپ پر ڈیفائن کر دیا گیا یہ اور جو میک ایڈریس ہوتا ہے ہر جو لین کار وغیرہ ہوتا جو ایکیپمنٹ ہوتے ہیں سب کے لئے یونیک ہوتا ہے اور یہ برن کر دیا جاتا ہے اس کی روم کے اندر اس لئے لین کار کے اندر اپنی ایک روم ہوتی یہ چینج نہیں ہوتا یہ صحیح اس کو استعمال کرتے ہوئے ایتھرنیٹ جو ہوتا ہے ایڈریس کرتے اپنی کمیونگیشن کرتے ایتھرنیٹ میڈیا کون سے سمال کرتا بھی کرتا ہے خوش کرتا بھی کرتا اب آپ یہ چیزیں دیکھیں ہوں گی یہ کیا یہ 10 بیس بیس اس کو دیکھنے کے لیے یہ پہ آج پہ یہ پہلی لائن ہوتی نا یہ 10 10 10 10 100 100 یہ data ریٹ کو ضائع کرتے 10 کا مطلب 10 میگا بیٹس پر سکین 100 میگا بیٹس سکین صحیح بیچ میں بیس 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 موجود بیس 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 ہی میڈیا کو ڈفائن کرتے تی جو لگا و پوائنٹ سے لے کہ دوسرے پوائنٹ تک اتنی میکسیم سیگمیٹ لیندھ اس میں آپ اس میں ڈال سکتے ہو یعنی ایک سیگمیٹ کے لیندھ میکسیم اتنی آپ رکھ سکتے ہو اس کے اندر یہ فائبر آپٹک کے لیے فائبر آپٹک کے لیے فائبر آپٹک کے لیے شورٹ رینج کے لیے شورٹ ویوی لیندھ کے لیے کنیکٹر کے اوپر کنیکٹر کے اور زیادہ سے بات ہے ہم کیٹ 5 کیٹ سے اس کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے نا تو دیکھو یہ جو کیبل ہوتا ہے کنیکٹر اس کا ہمارجو 45 کہتے ہیں اس کی جو اس کا کلیپ ہوتا ہے اس کو اوپا رکھو گے نا تو پھر لیفت سائر سے کاؤنٹ کروں گے پہلی دوسری تیسری چوتی اس کے آٹھ پین ہوتی ہیں اس کے اندر صحیح اب اس میں سے پہلی دوسری جو ہے ترانسویشن کے لیے ہوتی ہے تیسری اور چھٹی جو ہے یہ ریسیونگ کے لیے ہوتی ہے اب اگر آپ نے پہلی اب آپ نے کیبل استعمال کی ہے یہ ایٹ کلر جو آپ کیبل استعمال کرتے ہو اس میں آٹھ کلر ہوتے ہیں سمجھے ایک کلر یلو ہے جس میں یلو ہوتا ہے اور یلو وائٹ ہوتا ہے دوسرا گرین وائٹ اور گرین ہوتا ہے بلو وائٹ بلو ہوتا ہے اورنج وائٹ اورنج ہوتا ہے صحیح مختلف کلر اس کے موجود ہوتے ہیں اگر آپ ایک ہی پیر کو ایک سائٹ پر ترانسویشن پر ادھر بھی رکھتے ہو دوسرا سائٹ پر بھی ترانسویشن پر رکھتے ہو یعنی ایک کنیکٹر آپ نے اس سائٹ پر بنایا ایک کنیکٹر آپ نے اس سائٹ پر بنایا اس طرح بنایا آپ نے ترانسویشن والے کو ترانسویشن کے ساتھ ملایا دونوں کو اور ریسیونگ والوں کو ریسیونگ کے ساتھ ملایا تو اس سم کہتے ہیں اس سٹیٹ کے بل اور اگر آپ نے کنیکٹر اس طرح بنایا کہ ایک سائٹ پر جو کنیکٹر ہے یہاں کی جو ٹرانسوشن والی پینیں ہیں جو ادھر سائٹ پر ریسیونگ سے مل رہی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کروس کے بل اب اسٹریٹ کے بل کہاں یوز ہوتی ہے کروس کے بل کہاں پر یوز ہوتی ہے یا آپ نے جو سٹینڈرٹ پڑھ لیا ہوں گے کہ بھائی سیم ڈیوائس کمیونکیشن کا اندار لگ استعمال ہوتی ہے اگر ڈیوائس کا لیول ڈیفرینٹ ہے تو الگ کی بل ہوگی سیم ہے تو الگ کی بل ہوگی صحیح امید ہے آپ کی آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو سمجھ میں آگر ہوگی اور آپ اس سے مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں گے اگر ویڈیو پسن آئی ہے تو آپ اکیڈمی ڈیش ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے آپ کو رائٹ سائٹ پر دیکھیں نیم اور ایمیل کا سبسکرپشن کو آپشن موجود ہے وہاں پر اپنا نیم لکھیں سبسکرپشن کے بٹن دبائیں آپ کے ایمیل باکس میں کنفرمیشن لنک آئے گا اس کو کنفرم کرنے تو ہماری ایمیل لسک میں شامل ہو جائیں گے اس طرح ہم سوچے میں جو بھی پوسٹ اپلوٹ کریں گے بائی میل آپ تک پہنچ جائے گی شکریہ اللہ حافظ